سونے کا شمادان خروج کی کتاب اور پچیس باب سے لے کر اکتیس سے چالیس ایاد اور تو خالص سونے کا ایک شمادان بنانا وہ شمادان اور اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں اور اس کے پیالیاں اور لاٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے اور اس کے دونوں پہلوں سے چھے شاکھیں باہر کو نکلتی ہوں تین شاکھیں شمادان کے ایک پہلوں سے نکلیں اور تین دوسرے پہلوں سے ایک شاکھ میں بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لاٹو اور ایک پھول ہو اور دوسری شاکھ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی تین پیالیاں ایک لاٹو اور ایک پھول ہو اسی طرح شمادان کی چھائیوں شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو اور شمادان میں بادام کے پھول صورت کی چار پیالیاں اپنے اپنے لاٹو اور پھول سمیت ہو اور دو شاہوں کے نیچے ایک لاٹو اور سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں شمادان کی چھائیوں باہر کو نکلی ہوئی شاہیں ایسی ہی ہوں یعنی لاٹو اور شاہیں اور شمادان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں یہ سب کا سب خالص سونے کا ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے اور تو اس کے لیے ساتھ چراغ بنانا یہی چراغ جلائے جائیں تاکہ شمادان کے سامنے روشنی ہو اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہو شمادان یہ سب ظرف ایک تناظر خالص سونے کے بنے ہوئے ہو اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ دکھائے گا بنانا سونے کا شمادان خالص سونے کے جہر سے بنا ہوا تھا اس کی ڈنڈی خالص سونے کے جہر کی ایک واحد ٹکڑے سے ٹوٹ کر اس کی دونوں اطراف میں سے ہر ایک میں سے نکلتی ہوئی تین تین شاخوں کے ساتھ بنائی گئی تھی اور سات چراغ ڈنڈی کے سرے اور اس کی چھے شاخوں پر رکھے ہوئے تھے جس طرح سونے کا شمادان خالص سونے کے جہر سے بنایا گیا تھا اس دل کو لبانے والی شان اور دیکھنے کے لیے خوبصورت نظارت سونے کے شمادان کے اوپر تیل ڈالنے کے لیے سات چراغ تھے جو ہر وقت پاک مقام کو روشن رکھنے کے لیے جلائے جاتے تھے کوئی خاص کوئی شخص صرف آسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بناوہ خیم اجتماع کا دروازہ اٹھانے اور کھولنے کے وسیلے سے پاک مقام میں داخل ہو سکتا ہے وہ جو اس جگہ میں داخل ہو سکتے ہیں صرف وہ لوگ ہیں جو آسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئے نجات کے کاموں پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح کوئی شخص اس ایمان کے بغیر پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسی جگہیں ہیں جس میں صرف ان کو اجازت ملتی ہے جو خیم اجتماع کے دروازہ کے پردہ میں ظاہر کیے گئے آسمانی ارگوانی سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے بھید کو جانتی ہیں اس لئے صرف جو آسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنی ہوئی شاندار نجات پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی کلیسیہ کے عراقین بن سکتے ہیں خیم اجتماع کے دروازہ کے پردہ کے چار رنگ پانی اور روح کی خوشخبری کے عکس ہیں یسو کو آنے کے پہلے پیشتر پیش کر رہے ہیں جس نے ببتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہمارے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا مسلوب ہونے اور اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی سزا برداش کی پانی اور روح کی اس اصل خوشخبری کے علاوہ کوئی دوسری خوشخبری گناہ کی حقیقی معافی کی خوشخبری نہیں ہے جو خداوندھ ہمیں عطا کر چکا ہے پانی اور روح کی خوشخبری ببتسمہ سے جو یسو مسیح نے حاصل کیا اور سلیب کی عدالت سے جو اس نے ہمیں گناہ کی معافی کی برکت دینے کے لیے برداشت کی بندی ہے اسی طرح صرف وہ جو پورے دل سے اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں خدا صرف ان کو پاک مقام میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جو آسمانی ارگوانی اور سرک دھاگی اور بارک بٹے ہوئے کتان کی اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح پاک مقام کے اندر سونے کے شمہدان ہمیشہ اپنی تابندہ روشنی چمکاتا تھا اسی طرح وہ بھی جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں نجات کے نور کے ساتھ اس دنیا کو روشن کر سکتے ہیں جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچاتا ہے دوسرے لفظوں میں صرف وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں شمہدان کا کردار پورا کر سکتے ہیں جو نجات کا نور دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس سچائی کو جان سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں سونے کا شمہدان پھول لاتو اور پیالیاں رکھتا تھا جس طرح خدا نے حکم دیا کہ ساتھ چراغدان پر رکھے جانے چاہیے جب شمہدان جلتا تھا تو ہر وقت تاریخی پاک مقام سے بھاگتی تھی اس کا مطلب ہے کہ راستباز جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں باہم ہی کٹھے ہوں گے خدا کی کلیسیاں بنائیں گے اور اس دنیا کو روشن کر دیں گے شمہدان کی روشنی جو پاک مقام میں چمکتی تھی پانی اور روح کی خوشخبری ہے جو اس دنیا کی تاریخی کو دور کر دی ہے ہمیں دنیا سے بچانے کے لیے یسو مسیح زمین پر آیا ایک انسان کے جسم میں مجسم ہو اور ہمارے گناہوں کو لینے کے لیے اس نے یہونہ سے بفتسمہ لیا اور ہمارے گناہوں کی سزا برداش کرنے کے لیے وہ مسلوب ہو گیا یوں یسو نجات کا نور بن چکا ہے خیمہ اشتماع کے سہن میں گناہگار اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھنے اور اس قربانی کو زباہ کرنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی سزا اس پر ڈالنے کی بدولت قربانی کے جانور پر اپنے گناہوں کو منتقل کرتے تھے اسی طرح یسو مسیح خدا کی شریعت کے مطابق بفتسمہ لینے اور صلیح پر مرنے کے وسیلہ سے ہماری نجات کو مکمل کر چکا ہے اور وہ تمام بنین و انسان کے لیے نجات کا نور بن چکا ہے اسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی خدمات کے ساتھ یسو مسیح بنین و انسان کے نجات کو پورا کر چکا ہے یوں ہم بفتسمہ اور خون کی خوشخبری پر جو یسو مسیح ہمیں عطا کر چکا ہے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں ان سب کو جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں یقیناً سچائی کس نور کو دریافت کرنا چاہیے یسو مسیح دنیا پر نجات کا نور چمکا چکا ہے تاکہ صرف وہ جو پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں اسی طرح صرف وہ جو پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں خدا کی کلیسیا کا حصہ بن سکتے ہیں اور تمام دنیا میں پانی اور روح کا نور چمکانے اور پھیلانے کے اہل ہو سکتے ہیں کیونکہ صرف وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں خدا خصوصی طور پر پانی اور روح کی خوشخبری ان کے سپرد کر چکا ہے اور انہیں حقیقی خوشخبری کا نور چمکانے کی اجازت دے چکا ہے اسی طرح ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ تمام دنیا میں خوشخبری کے نور کو پھیلانے کا یہ کام صرف ان کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے جو حقیقی سچائی کے نور پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں گناہگار پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتے صرف وہ جو خیمہ اجتماع کے دروازہ کے آسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اندر داخل ہو سکتے ہیں اس لئے وہ جو آسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے کی سچائی کو جانتے اور اپنے دل میں اس پر ایمان رکھتے ہیں خیمہ اجتماع کے اندر آج سکتے ہیں نجات کا تابندہ نور روشن کرنے کا کام مکمل کر سکتے ہیں خیمہ اجتماع کے سہن کے دروازے پر بھی آسمانی ارگوانی سرخ دھاگے سے بنے ہوئے پردہ نے راہ کو روشن کیا ان کے واسطے جو خیمہ اجتماع کو اس میں اپنی قربانیاں چڑھانے کے لئے تلاش کر رہے ہیں خدا نے ان کے سہن کے دروازہ اونچی چار رنگوں کے ساتھ بنایا لیکن پرانے اہدنامہ کے دور کے لوگوں اپنی روز مرہ قربانیوں کے وسیلہ سے ابت تک کامل نہ بن سکیں اس لئے انہیں مسیحہ کا انتظار کرنا پڑا تاہم جب یسو مسیح مسیحہ یہ حقیقی دور پر آیا وہ احساس کرنے میں ناکام ہو گئے اور وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کے رنگوں سے بنے ہوئے مکاشوہ کے مطابق ایک دائمی قربانی پیش کرنے کے وسیلہ سے حقیقی مسیحہ بن گیا یہ محض آج کے ان مسیحوں کی معنی دے جو حتیٰ کہ جس طرح وہ یسو کو نام پکارتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ آسمانی ارگوانی اور سرگ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے مطابق آیا اور مکمل طور پر ہمیں نجات دے چکا ہے جب پرانے اہدنامہ کے لوگ ہاتھوں کے رکھے جانے اور قربانیوں کے خون کے ساتھ ہر روز اپنی قربانیوں کی جانور چڑھاتے تھے انہیں ایمان رکھنا تھا کہ نجات دہندہ اس طریقے سے بلکل ان کی قربانی کے جانور کی ایمانت ظاہر ہوگا اسی طرح اس دنیا کے لوگوں کو یقینا یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ یسو مسیح نجات دہندہ اس زمین پر آیا پرانے اہدنامہ کی قربانیوں پر ہاتھوں کے رکھے جانے اور خون کے ان مطابق ببتسمہ لینے کی وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا مسلوب ہوا اور اپنا خون بہایا اور یوں اپنے لوگوں کو گناہ سے بچا چکا ہے لیکن کیونکہ وہ حتہ کے پرانے اہدنامہ کے قربانی کے نظام کو نہیں جانتے اور کوئی خیال نہیں رکھتے آیا یسو اپنے ببتسمہ اور خون کے وسیلہ سے آیا یا تنہا سلیبی خون کے وسیلہ سے آیا یہ محض ایک سادہ نجات دہندہ کے طور پر آیا خدا کی آنکھوں میں ایمان جو آج کے مسیحہ پرانے اہدنامہ کے قربانی کے نظام پر رکھتے ہیں اسی طرح خراب ہے جس طرح اسرائیل کے لوگوں کا ایمان خراب تھا کیونکہ وہ مسیحہ پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے جو قربانی کے نظام میں ظاہر کیا گیا ہے وہ ایمان نہیں رکھ سکتے کہ مسیحہ آیا ببتسمہ لیا اور اپنا خون بہایا لیکن اس دنیا کے سارے لوگوں کو باشمول اسرائیل کے لوگوں کو یقینا پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے یعنی یسو نے اپنے ببتسمہ اور اپنی مسلوبیت کی خدمات کے وسیلہ سے ان کے گناہوں سے بچا چکا ہے آپ کو اور مجھے تمام گناہوں اور لانت سے بچانے کے لیے یسو مسیحہ نے ببتسمہ لیا اور اپنا خون بہایا خیمہ اجتماع کے دروازہ میں ظاہر کی گئی یا اسمانی ارغوانی اور سرک دھاگے میں رکھی گئی سچائی کے وسیلہ سے جو پانی اور روح کی خوشخبری کا عقص ہے اس لئے ہم یسو مسیح کو جاننے کے قابل ہیں نجات کی یہ سچائی یہ ہے کہ لوگوں اپنے دلوں میں حقیقی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو یسو مسیح حقیقتن اس دنیا میں آنے ببتسمہ لینے سلی پر بھرنے کے وسیلہ سے ہمیں عطا کر چکا ہے آپ کو یقیناً اپنے دلوں میں ایمان رکھنا چاہیے جو آپ کو بچاتا ہے یہ سچائی آپ کو اور آپ کے تمام گناہوں سے بچا چکی ہے خدا کے مقدس گھر میں پردے کے تین دروازے تھے یہ تین دروازے آسمانی ارغوانی اور سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے تھے جس طرح میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ چار رنگ بلکل خدا کے نجات کو ظاہر کرتے ہیں ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے خدا آسمانی ارغوانی سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے مکمل ہوئی گناہ کی معافی کی شریعت کو مقرر کر چکا ہے اس لیے اگر ہم گناہ کی معافی کی اس شریعت کے مطابق ایمان رکھتے ہیں تب خدا ہمارے ایمان کو قبول کرے گا اور ابتک ہمیں ہمارے گناہوں سے بچائے گا یہ آسمانی ارغوانی اور سرک دھاگے میں ظاہر کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ابتک تمام گناہوں سے نجادی آپتہ ہو سکتا ہے خدا کی معرفت بکشے گئے قربانی کے نظام کی حقیقی اہمیت کو جاننے اور ایمان رکھنے کی بدولت کوئی بھی اس کے پاس جا سکتا ہے پانک مقام میں خدا کے گھر کے داخلے پر پانچ ستون تھے اور آسمانی ارغوانی اور سرک دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان سے بنا ہوا ایک پردہ ان ستونوں کے اوپر سے لٹکا ہوا تھا ہمیں خدا کے پاس جانے کے لیے یقیناً چار رنگ کے پردہ کے دروازہ میں ظاہر کیے گئے چار ایمان رکھنے چاہئے ہیں آسمانی دھاگے میں ظاہر کیا گیا ایمان یہ ہے کہ یسو مسیح نے ببتسمہ لینے کی بدولت ہمارے گناہوں کو قبول کیا سرک دھاگے میں ظاہر کیا گیا ایمان یہ ہے کہ یسو مسیح نے مسلوب ہونے اور اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے گناہ کی سزا برداش کی ارغوانی رنگ میں ظاہر کیا گیا ایمان یہی ایمان رکھنا ہے کہ بزاعت خود یسو خدا ہے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کیا گیا ایمان اس کے واضح کلام پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمیں پہلے ہی سے ظاہر کیے گئے دھاگو یعنی آسمانی، ارگوانی اور سرک دھاگے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے وسیلہ سے ہمیں بے گناہ بنا چکا ہے یہ سچ پانی اور روح کی خوشخبری کہلاتا ہے اسی طرح ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ یسو ہمیں پانی اور روح کی بدولت بچا چکا ہے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں یہ ان کا ایمان ہے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ کھول سکتے ہیں اور پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں آسمانی، ارگوانی اور سرک دھاگے سے بنا ہوا خیمہ اجتماع کا دروازہ ہمیں خدا کے منصوبے کا احساس کرانے کے قابل کرتا ہے کہ کیسے وہ ہمیں بچائے گا ہمیں دکھاتے ہوئے کہ ہماری نجات خدا کی معرفت مقرر کی گئی گناہ کی معافی سے حاصل ہونے والی ہے ہماری ذاتی انسانی کوششوں کے وسیلہ سے حاصل نہیں ہوتی حتی کہ اگر ہم ہر روز اپنے گناہوں کی اور گناہ کے فدیہ کی قربانی کے جانور یعنی بغیر یعنی ہاتھوں کے رکھے جانے اور خون بہانے کے وسیلہ سے گناہ کو منتقل کیے بغیر معافی مانگتے ہیں ہم کبھی اپنے دائمی گناہوں سے نجاتی آفتہ نہیں ہو سکتے صرف جب قربانی کا جانور جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے آیا دنیا کے ہمارے عبدی گناہوں کو لیتا ہے ہم اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں اور یوں گناہ کی معافی حاصل کرنے کے وسیلہ سے مکمل طور پر نجاتی آفتہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں جو اس سچی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے تب ہم نجات کی خوشخبری پھیلانے کے قابل ہوں گے جوہر کھوئی جانوں کو عبدی زندگی دیتی ہے اسمانی، اروانی اور سر دھاگے میں ظاہر کی گئی یسو کی خدمات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اس دنیا کو گناہ کی معافی کے سچ سے ساتھ روشن کر سکتے ہیں باق مقام کے اندر شمادان ساتھ چراغ دان رکھتا ہے اور اس طرح جب یہ چراغ جلتے تھے تو ان کی روشنی سونے کے ساتھ منڈے ہوئے تختوں سے بنی ہوئی خیمہ اجتماع کی دیواروں کے منرنس ہوتی تھی یوں وہ پاک مقام کے پورے اندر کو آب و تابی سے روشن کرتے تھے اگر پاک مقام میں کوئی شمادان نہ ہوتا تب وہاں صرف تاریخ ہی ہوتی ہے یہ وجہ ہے کہ کیوں خدا یہاں اس تاریخ دنیا میں مقدسین اور اپنے خادمین کو رکھ چکا ہے جو پانی اور روح کی خوشحبری پر ایمان رکھتے ہیں سونے کے شمادان کا کیا کردار ہے سونے کا شمادان ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا ہمیں وہ ایمان انعید کر چکا ہے جو سچائی پر ایمان رکھتا ہے اور دنیا کا نور بن جاتا ہے ہمارا ایمان یہ ایمان رکھنا ہے کہ یسو مسیز زمین پر پیدا ہوا مبتسمہ لیا اور صلی پر اپنا خون بہایا دوسرے لفظوں میں خدا ہمیں اس ایمان کے ساتھ نجات کا نور چمکانے کے لیے فرما رہا ہے جب ہم اپنے دل میں نجات کی خوشحبری کو تھامتے اور اس ایمان کو پھیلاتے ہیں یہی خاص لمحہ ہے جب حقیقی نور چمکتا ہے تب لوگ دیکھیں گے اور اس تابندہ نور کے پاس آئیں گے احساس کرتے ہوئے کہ خداوند انہیں اسمانی ہرگوانی سرک دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان کے ساتھ بچا چکا ہے اور وہ خدا کے اپنے لوگ بنیں گے سچائی کا یہ نور خدا باب بیٹے اور رلکدوس کے وسیلہ سے تیار کی گئی اور پوری کے گئی پانی اور روح کی خوشحبری ہے سچائی پر اپنے ایمان کے ساتھ کے یسوز زمین پر آیا ببتسمہ لیا مسلوب ہوا اپنا خون بہایا اور مر گیا اور پھر ہمیں سب گناہوں کی معافی بکشنے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہم انتہ خوشحبری کو پھیلا رہے ہیں جو نجادی آفتہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اگر یسو مسیح ببتسمہ نہیں لے چکا تھا ہمارے لئے قربانی نہیں دے چکا تھا آپ اور میں کبھی ابتک اپنے گناہوں سے نجادی آفتہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یسو نے ببتسمہ لیا اپنا خون بہایا اور ہمارے لئے قربان ہو گیا اور تمام گناہگاروں کو ایمان دے سکتا تھا جو انہیں بچاتا ہے ہم یہاں محض کچھ فریبی الہی تعلیمات نہیں پھیلا رہے ہیں تمام دنیا میں ہم آسمانی ارگوانی اور سرگ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کیا گیا نجاد کا نور پھیلا رہے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو یسو کے ببتسمہ اور اس کی صلیبی قربانی کو جانتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے ہم ان تک زندگی کا نور پھیلا رہے ہیں جن کے دل تاریخی میں ہیں وہ سب جو ہی اس نور کے وسیلہ سے منور ہو چکے ہیں تب اپنے دلوں کے ساتھ اپنے تمام گناہوں سے غائب ہونے کے شائستہ حیرانگی کی گوائی دیتے ہیں دنیا کے تمام لوگ ببتسمہ کو جو یسو نے حاصل کیا اور صلیبی خون کو جو اس نے اس دنیا میں لیا اس دنیا کے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے پیش کیے جانے تک پیچھانیں گے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ یہ ان کی اپنی گناہ کی معافی ہے وہ سچائی کے نور کو دریافت کرنے کے لیے آئیں گے کیوں یسو مسیح اس دنیا میں آنا پڑا کیوں اسے ببتسمہ لینا پڑا کیوں اسے صلیب پر مرنا پڑا کیوں اسے پھر تین دن بعد مردوں میں سے جی اٹنا پڑا ان تمام سوالوں کے وجہ یہ ہے کیونکہ یسو مسیح مسیح ہے مسیح کے طور پر نجات کے سارے کام پورے کرنے کے لیے یسو نے ببتسمہ لیا اور اپنا خون بہایا اور یوں وہ گناہگاروں پر نجات کا نور چمکا چکا ہے اس لئے تمام دنیا میں نجات کا نور پھیلانے کے وسیلہ سے ہم بہت ساروں کو اس سچائی کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے اور یوں عبدی زندگی حاصل کرنے کے قابل کر سکتے ہیں آپ اور میں وہ شمادان ہیں جو پانی اور روحی خوشخبری کے نور کے ساتھ اس دنیا کو چمکاتے ہیں خوشخبری کے وسیلہ سے جسے ہم پھیلا رہے ہیں لوگ سچائی کے نور کو جاننے کے لیے آئیں گے جو انہیں بچاتا ہے وہ جو اس تاریخی دنیا میں نور کو ڈھونڈ رہے ہیں اس تابندہ نور کو دیکھیں گے جو ہم پھیلا رہے ہیں سچائی کے نور کے پاس آئیں گے اور اپنے تمام گناہوں سے نجاتی آفتہ ہوں گے ایمان کے نزدیک آنے کے وسیلہ سے جو اس سچائی پر ایمان رکھتا ہے تمام بنید انسان نجاتی آفتہ ہو سکتے ہیں یہ خوشکبری الہی نظریات معاملہ نہیں ہے اسی طرح ہمیں یقیناً اپنے حقیقی دلوں کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے ہم خوشکبری پھیلانے کے لیے کام کر سکتے ہیں صرف جب ہم واقعی اسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی یسو کی خدمات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حتیٰ کہ اگر ہم گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں چراغ کے بغیر جہاں تیل ڈالا جا سکتا ہے ہم ابت تک روشنی نہیں دے سکتے اور یوں خدا ہمیں خدا کی کلیسیا یعنی ہمارا اپنا شمادان انعائد کر چکا ہے شمادان کی ہر شاہ پر وہاں پیالیاں تھی اور ان پیالیوں کے نیچے لاتو تھے ایمان کے وسیلہ سے تعمیر ہوئی کلیسیا کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے جگہ جہاں صرف وہ جو واقعی اپنے دلوں میں ایمان رکھنے کی وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں اکھٹے ہوتے ہیں خدا کی سچی کلیسیا ہے کلیسیا کا سر ہی مسیح مسیح ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے بلکل جس طرح بدن ٹھیک ٹھیک جیسے سر حکم دیتا ہے حرکت کرتا ہے اسی طرح کلیسیا اپنے بازوں اور ٹانگوں کو جیسے یسو مسیح حکم کرتا ہے حرکت دیتی ہے یہ ہے کیسے خوشخبری کی خدمت ہوتی ہے تب خدا کی کلیسیا کیا تلاش کرتی ہے سیاہ گناہوں میں رنگ کر تمام دنیا مر رہی ہے اور کلیسیا اس کے درمیان میں ان جانوں کو تلاش کرتی ہے جو بچ نہیں سکتی بلکہ جہنم کے لائک ہیں خدا کی کلیسیا انہیں نجات کے نور کے ساتھ روشن کر رہی ہے یہ ہے آپ اور میں اسی کلیسیا میں خوشخبری پر اپنے ایمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان ملکوں میں جہاں مسیحت کی لمبی تاریخ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو الہی تعلیمی آفتہ اور کلام مقدس کے عالم ہیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ایسے لوگوں کے درمیان جو مستقل حقیقی سچائی کو تلاش کر چکے ہیں وہ اس سچائی سے ملتے ہیں اور فوراں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں گے پس ایسے لوگوں تک پانی اور روح کی خوشخبری پھیلانے کے لئے میں تمام نئے سری سے پیدا ہوئے مقدسین کے ساتھ ایمان میں متحد ہو کر کام کرتا ہوں کیونکہ مسیحت دوسرے مذہب سے غیر مشابہ ہے اپنے ایمان کی بنیاد کلام پر رکھ چکی ہے لوگ گناہ کی معافی حاصل کریں گے اگر ہم صرف درست طور پر کلام کو پھیلائیں گے لیکن وہ بھی ہیں جو ہیوانی طور پر صرف اس کا سراغ لگاتے ہوئے اس پر ایمان نہ رکھتے ہوئے اس سچائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی زیادہ اس کی ان کے سامنے منادی کی جاتی ہے خاص طور پر بعض زدی مذہب پرست ہیں جو خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے اور ایسے لوگ کبھی پانی اور روح کی اس سچائی پر ایمان نہیں رکھیں گے لیکن ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کلام مقدس کو خدا کے کلام کے طور پر قبول کرتے ہیں ان میں سے انگینت تعداد اس خوشحبری کو سننے اور ایمان رکھنے کی وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کرے گی یہ ہے کیونکہ میں ایسا ایمان رکھتا ہوں یعنی میں آپ کے ساتھ مل کر اس دن تک خدا کی خدمت کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں یہ خوشحبری ہزاروں ہزار لوگوں تک پھیلے گی اور خوشحبری کے عظیم کام برپا ہوں گے حتیٰ کے صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ خدا وہاں کام کر رہا ہے جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے ہزاروں لوگ حقیقتا ہر روز گناہ کی معافی حاصل کر رہے ہیں آپ کی اور میری طرح لوگوں کا حجوم چراغ بن جائے گا اور اپنے دل کا ایمان تمام دنیا کے لوگوں تک پھیلے گا جو آسمانی ارگوانی اور سرگ دھاگی اور بارک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی نجات پر ایمان رکھتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو ہی وہ تمام دنیا پر چمکتے ہیں نئے ایماندار اٹھنے جاری رہیں گے اور وہ بھی پرورش پائیں گے اور جو اب جواب میں اس خوشخبری کو پھیلائیں گے ہم جو اب خدا کے چراغ بن چکے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ نجات کا نور چمکا رہے ہیں جو آسمانی ارگوانی اور سرگ دھاگی اور بارک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی سچائی پر ایمان رکھتا ہے آسمانی دھاگہ یسو کے ببتسمہ کی سچائی کا نور دے رہا ہے یعنی یسو نے یہونہ سے ببتسمہ لینے کی بدولت تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا ارگوانی دھاگہ سچائی کا نور چمکا رہا ہے یسو مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے سرگ دھاگہ سچائی کا نور منحنس کر رہا ہے یسو دنیا کے گناہوں کو سلیب پر لے گیا اور اس پر اپنا خون بہایا اور بارک بٹا ہوا کتان سچائی کے نور کے ساتھ چمک دمک رہا ہے کہ خدا کا کلام ایمان گناہگاروں کو راستباز بنا چکا ہے خدا کی معرفت بکشی گئی پانی روح کی خوشکبری کا کلام اسمانی ارگوانی اور سرگ دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر ہوئی سچائی کا نور ہے یہ خوشکبری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ عامد سانی کے خداون کے طور پر اس زمین پر واپس آئے گا ہمیں پھر زندہ کرے گا اپنے سات ہزار سالہ بادشاہی میں ایک ہزار سال تک بادشاہی کرنے کے قابل کرے گا اور ہمیں خداون کی دائمی بادشاہی میں داخل ہونے اور اب تک زندہ رہنے کے قابل کرے گا کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عبد زندگی کیا ہے یہ کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے اور وسیع ہے کہ سائنس دان کہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی ششمی شمسی نظام اور دھوت کی سڑک سے آگے دوسری انگنت کیکشاؤں میں ستاروں کے نظام کے اوپر ستاروں کے نظام ہیں کائنات کے حلقے میں جو خدا نے پیدا کیے شاندار طور پر عظیم البحث ہیں ہماری دریافت شاید کائنات سے بالاتر بے شمار سندلتے جنہیں ہم حد تک نہیں جانتے تمام کیکشاؤں میں پڑی ہوئی ہیں ٹکرانے والے ستارے جو اب گرتے ہیں حقیقتاً سیاروں کے ٹکرائے ٹکڑے ہیں جو لاکھوں سال پہلے بڑی کیا کشاؤں میں سے جدا ہو کر گرے اور اب صرف زمین کی آب و ہوا و تپش تک پہنچ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں صرف اب ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے کیا واقع ہو چکا تھا اسی طرح خدا کی معرفت پیدا کی گئی کائنات کی وسیع سندلتیں اب تک نہ معلوم ہیں لیکن حتیٰ کہ جس طرح ہمارے لئے کائنات نہ معلوم ہیں خدا کے لئے یہ اتنی چھوٹی ہے جتنے ہاتھ کی ہتیلی ہوتی ہے خدا ہر جگہ موجود ہے قادر مطلق خدا واحد ہے جس نے تمام چیزیں پیدا کی اور کائنات کی ترتیب قائم کی ہم حقیقی نور کے ساتھ دنیا کو روشن کرتے ہیں یعنی پانی اور روحی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے سب گناہ کی دائمی معافی حاصل کر سکتے ہیں اور عبدی زندگی سے شادمان ہو سکتے ہیں خدا کے بیٹے ہونے یسو مسیح کے ساتھ عبد تک زندہ رہنے کی اجازت دینے والے زندگی کا تابندہ نور رکھتے ہیں خدا ہمارے ساتھ عبد تک ہمیں اپنی خوشیوں سے لفتندوز ہونے کی اجازت دیتے ہوئے اور ہمیں اپنے جلال سے ملوث کرتے ہوئے رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی قدرت کی خوشخبری کے نور پر ایمان رکھتے ہیں ایک بار ہم نے اس نور کی دریافت کیا جس نے ہمیں سچائی کو جاننے کی قابل کیا ہم بچ نہ سکے بلکہ دوسروں تک اس نور کو پھیلاتے ہیں اور جب ہم نے خدا کی دور اندیشی دیکھی جو تمام کائنات میں کام کرتی ہے ہمارا اس کے کاموں پر ایمان بچ نہ سکا بلکہ پھوٹ پڑا بعض ستارے لاکھوں سال پہلے گائب ہو گئے اور پھر بھی ہماری آنکھیں اب تک انہیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ وہ اس سیارے سے کروڑوں شمسی سال دور تھے ہم محض عبدیت کے نظریے کا تصور کر سکتے ہیں جب ہم کائنات کی لا محدودیت کا خیال کرتے ہیں ہم جو خدا کی کلیشیہ کا حصہ بن چکے ہیں اب اپنی زندگیاں حقیقی نور کا خوشخبری کا نور پھیلانے کے وسیلہ سے گزارتے ہیں کیونکہ ہم آسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے میں ظاہر کی گئی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ نجات ہمیں اپنے باپ دادا کی بادشاہی میں عبدی باورکت زندگی کی زمانہ دیتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ خدا تمام آدمیوں کے نجاتی آفتہ ہونے سچائی کے علم تک پہنچنے کی خواہش کرتا ہے پہلا تموتیس اس کا دو باپ اس کی چار آئے تھے اس لئے ان کو جو نجات کے نور کو جانتے ہیں یقینا پانی روح کی خوشخبری کو پھیلانے کا ایسا کام جو خدا ان کے سپرد کر چکا ہے جاری رکھنا چاہیے خدا ہمیں برکت دے چکا ہے تاکہ ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوں احساس کرتے ہوئے محض یہ حقیقت کتنی عظیم برکت ہے ہمارا عملی حق ایمان کے وسیلہ سے ہمارے ذمہ لگائے ہوئے کاموں کو جاری رکھنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے دل نور کے ساتھ بھریں گے جو خدا کی سچائی کو جانتا ہے خدا کے فضل کے وسیلہ سے آپ اور میں آسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کی گئی نجات کی خدمات پر ایمان رکھنے تک پہنچ چکے ہیں اور ہم تمام دنیا کے لئے نجات کا نور بن چکے ہیں یعنی وہ لوگ جو تمام دنیا کو روشن کرتے ہیں ہاللیلویہ میں خدا کو اپنا سارا شکر پیش کرتا ہوں موسیقی